مورننگ بیت فرائیم لوگوں کو لوٹا بہت سے لوگوں کو برباد کیا محبت جو کہ ایک دھوکہ ہے ایک سراب ہے اس کے باوجود زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بھی یہی ہے اگر کسی کو میں اثر ہو جائے اصل اور سچی محبت اور سچا پیار کرنے والا ساتھ ہی تو یقینی طور پر اس شخص سے زیادہ دنیا میں خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے اس لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں بھی ہی بتایا کہ بہترین مطا جو ہے انسان کی وہ اس کا ایک اچھا شریک حیات ہے اور خاتون کے حوال میں اپنے والے سے بتایا کہ ایک اچھی بیوی ہے جو کہ کسی بی انسان کے لئے دنیا کی اگر کوئی سب سے کیمتی نعمت یا خوبصورت چیز ہو سکتی ہے تو وہ اس کی ایک اچھی ساتھی ہو سکتی ہے اور میرا خیال ہے کہ ایسی طرح سے کسی بھی عورت کے لئے اگر زندگی میں کوئی چیز سب سے کیمتی نعمت اور سب سے خوبصورت چیز ہو سکتی ہے تو ایک اچھا ساتھی ہو سکتا ہے اور آج یہ پورا ہفتہ چونکہ ہم اسی سپیرٹ میں چلتے ہیں کہ جی ہفتہ کے آخر میں تقری محبت کا دن ہے جیسے دنیا نہیں کہہ دیا ہے کہ محبت کا ایک دن ہے تو اس نے سب لوگ جہاں وہ اس بخار میں مبتلا ہوتے ہیں اس بخار میں مبتلا ہونے سے پہلے چند چیزیں جہاں اس کا بہت زیادہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایک بات ہے یہ کہ رشتے قدرتی موت نہیں مرا کرتے یہ محبت جہاں یہ کبھی اپنی موت آپ نہیں مرتی اسے مارا جاتا ہے اور اسے مارا جاتا ہے غلط فہمی کے ساتھ یا پھر نفرت کے ساتھ یا پھر نظراندازی کے ساتھ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو محبت کی قاتل ہوتی ہیں اور ہم جانتے ہوئے یا انجانے میں ان میں سے کوئی ایک کام ایسا کرتے ہیں جس سے یہ خوبصورت سا احساس یہ خوبصورت سی چیز ہے یہ جو کہ دو انسانوں کو بانتی ہے دو خاندانوں کو جوڑتی ہے انہیں ایک رشتے میں لے کر آتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے یہ مر جاتی ہے اور اس کی موت کے ساتھ ہی رشتے بے وقت ہو جاتے ہیں اور اپنی اہمیت اور اپنی خوبصورتی جو ہے وہ کھو دیتے ہیں سو بہت ضروری ہے کہ ہم جس بے رشتے میں ہوں اس میں اس احساس کو زندہ رکھیں بھلے وہ ہمارا بہن بھائیوں کا اپس کا رشتہ ہے جس میں احترام بھی ہے پیار بھی ہے بھلے وہ ہمارا ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہے اور خاص طور پر اپنی ساتھی کے ساتھ دو رشتہ ہے اس میں ضرور اس چیز کو نظرانداز نہ کریں کہ اس میں جو تیسرا فیکٹر میں نے درسکس کیا تھا غلط فہمی کیونکہ اعتبار ایک ایسی چیز ہے کہ جو محبت کا دوسرا نام ہے بلکہ اگر اصل میں محبت کا دیکھا رہے تو اعتبار کا یہ ایک نام ہے وہ میں یہ یقین ہوتا ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ ہے جس شخص کے ساتھ ہم ہیں وہ ہم سے بہت خلوص اور بہت چاہت اور اپنائیت رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ محفوظ ہیں ہم اس کے ساتھ دنیا کو اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے کہ وہ خوبصورتی ہیں جو ہمیں پہلے اتنی خوبصورت نہیں بھی محسوس ہوتی تھی وہ بھی اچھے لگنے لگتی ہیں تو جب یہ احساس جو ہے وہ کسی نہ کسی شک کسی نہ کسی وہمہ کسی نہ کسی وسوسے اور خدشے کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی اس میں سے وہ تمام خوبصورتی ہیں وہ اڑنا شروع جاتی ہیں اس سے میری دعا ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ محبت کے ساتھ ساتھی گزرے آج کا جو شو ہے اس میں آپ کی ملاقات میں کرواؤں گی اپنی مہمان سے جن کا تعلق جو ہے ٹیلی ویژن انڈسٹری سے بہت سارے پلیز میں آپ نے بہت خوبصورت پرفارمنسز دیتے ہوئے دیکھا ہوگا میرے ساتھ ہوں گی آج سزین فاطمہ ان سے ہماری گفشہ پر ملاقات جو ہے وہ شو کا حصہ ہے اور آپ دیکھ سکیں گے اور انجوئے کر سکیں گے اس کے علاوہ آج آپ کو سنوائیں گے ہم خوبصورت سے چند گائنے اس کے لئے ہمارے ساتھ آج جو سنگر ہے حسن صلاح الدین وہ ملیں گے اور ان کے خوبصورت گائنے جہیں وہ بھی آپ انجوئے کر سکیں گے شیفز بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آج ہمیں ویلنٹائن کے حوالے سے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ایک سپیشل ریسیپی بتائیں گے جس میں کہ ویلنٹینہ چکن ہے اور ریڈ ویلویٹ کیک ہے یہ آپ بنانا سیکھیں گے اور اپنے یہ سپیشل ڈے ہوگا اس کو آپ زیادہ سپیشل بنا سکتے ہیں اپنے سپیشل ون کے لئے سو ہم ایک بریک کے لئے رکنے کے بعد پھر آپ سے مل رہے ہیں مل رہے ہیں خوش آمدید اور صبح و خیر جناب یہ ہماری خوبصورت سے موڈل ایکٹرس جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں رنگ بدلتی رہتی ہیں کبھی کسی روپے نظر آتی ہیں اور ہر کبھی کسی میں یعنی ہیں تو نہیں اتنی عمر کی لیکن انہوں نے ایک بڑا جاندار قسم کا ماں کا رول کیا تھا جس میں انہوں نے خاصی ایج کے ساتھ پرفارم کیا تھا میرے ساتھ اب سزین اسلام علیکم والیکم کیسی ہیں الحمدلہ بلکلو اس میں بالکلو سیدھے سیدھے نظر آنے ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ جیسے عزلی کر رہے ہیں وہ جو پکس دکھائی ہیں ابھی وہ میری کوئی سکس مند پہلے کی ہیں تو بال میں چینج کرتی رہتی ہوں کبھی کرلز کبھی سٹریٹ کبھی شارٹ کبھی لانگ تو یہ اتنی جلد جلدی سارا کچھ ہو جاتی ہے سکس مند کے اندر نہیں ہو جاتا مگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے اچھا تو چینج کرنے کی عادت ہے اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے یہ تو علمیہ نے کہہ دیا ہے مگر اگر تھوڑا سا ویریشن تھوڑا سا چینج کر کے اگر آئیں تو لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے اور اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا پوزٹیو وائبز آتی ہیں کہ یار مطلب اب اچھی لگ رہی ہوں یا اب اچھی نہیں اب تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے پھر کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں جن کے حساب سے پھر اپنا گائٹ اپ تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے اچھا تو کیسے اس طرف آنا ہوا ٹیلیویزن ایڈاسٹری کی طرف اور کیسے اس پچھانے کا سینج وہ کیسا ہوا کہ ایک دم سے آپ اچھا کام کر رہی ہیں آپ اور جانی پہشانی جاتی ہیں کوئی شوق نہیں تھا کوئی فیملی میں کسی نے پوچھ بھی نہیں کیا کہ تم میڈیا میں آؤ یا کام کرو بس خود با خود ہوا اور ایک جگہ آوڈیشن ہو رہا تھا ایک ٹائم پہ انڈیس فیشن تھا چینل کا نام تو وہاں میں نے آوڈیشن دیا تو اس کے بعد پھر سٹارٹ کیا کام اچھا تو آئی تنگ آئی 2004 میں اچھانا کیا آپ کو خیال آئی کہ آوڈیشن دے جاتی ہیں چل کے نہیں مطلب یہ چیز پروسیس تو ٹری منس چلتی رہے کہ کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے فیملی پرمیشن دے کی کہ نہیں تو اس کے بعد پھر میں نے سٹارٹ کیا صحیح تو پھر جب آوڈیشن دے نے گئیں تو آپ کی زن میں کیا تھا کہ کیا بہت در گئی تھی رونا شروع کر دیا تھا کیونکہ کبھی کیمرا فیس نہیں کیا تھا لائک میں تو جب آوڈیشن کے لیے مجھے کہا گیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پورے کیمرا میں مجھے پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو میں بہت در گئی میں نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتے تو جو ڈیریکٹر ہیں جو وہاں کے آوڈیشن لے رہے تھے انہوں نے بولا کہ اگر تم ٹرائے کرو گی تو ہو جائے گا کوئی بھی سیکھ کے نہیں آتا سب یہیں بھی سیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہماری کوئی اکیڈمی نہیں ہے جسا ہمیں گیا میں یا باہر ہے تو میں نے کہا آپ کے لیے ہیں مجھے بھی اپنی آڈیشن کے مومنٹس جائے ہوئے تھا کیونکہ بیسے تو دیبیٹس کی وجہ سے کانفیڈنس لیول تو تھا ہمیشہ لوگوں کو فیس کرنے کا لیکن سوزین جب انہوں نے کہا کہ سٹینڈ بائی تو میں سمجھ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو میں تھوڑی در ادھر دیکھا دوبارہ آواز ہے ہی سٹینڈ بائی میں نے کہا مجھے کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو میں ہی واقعی میں کھڑی ہوگی تو انہوں نے ٹاک بیک کھولا اور ہسنا شروع کر دی اور انہوں نے کہا بیٹھ جائیں اس کا مطلب ہے کہ اب بس آپ تیار ہو جائیں اور ہم شروع کرنے لگیں تو باز جب شروع شروع میں شروع کرتے ہیں تو سارے بیچارے بڑے معصوم بھولے ہوتے ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا بدلا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں آنے ٹیلیویزن میں آنے کے بعد تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا نیچر میں اور کیا کہہ سکتے ہیں کام مطلب کام الگ ہے اور پرسنل لائف ایک الگ ہے جب کیمرا آف ہو جاتا ہے فاملی کے ساتھ وہی چیز شروع ہو جاتی ہے جب شروع سے ہوتے ہو تو تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا صحیح پہلے بہت شوک چنگچل تنگ کرنا کسی کو ایریٹیٹ کرنا بچوں کو تنگ کرنا ابھی بھی کرتی تو کہ مجھے بچے بہت پر سن رہے اچھا اپنے ہیں دوسروں کے سب کے بچے چھوٹے مطلب کسی کے بھی ہوں مجھے بہت پر سن رہے تو بس اتنا چینگ نہیں آیا مطلب آلماسٹ ویسے ہی چل رہے ہیں آلماسٹ ویسے ہی ہے اچھا میں آپ کو دیکھ رہی ہوں آلماسٹ ویسے تو مہم پکچرز میں بھی نہیں تھا اور تمہارے آپ نے بتایا بھی آپ چینج کرتی رہتی ہیں ناک میں آپ نے پینا ہوئے ہیں یہ بھی بڑا روایتی سیکھو اور آج کل لڑکی ہیں بالکل نہیں پینتی نہیں پینتی ساری بچی ہیں جہاں بڑی موڈن ہو گئی ہیں تو یہ آپ نے خاصا پرانہ تردیشنل جو کوئی نہ کر رہا ہو تھوڑا سا دیفرنٹ چینج اچھا تو پھر اس میں ایک اسی گیٹرک میں 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 نے ایک کریکٹر کیا تھا بھی وہ آنیر ہوا ہے سوک میرا اچھا تو میں آن این آف پہنتی رہتی ہوں اچھا اور آپ اسے پہنتی رہتی اور ہٹاتی رہتی ہیں کوئی پھر گروہ ہے اس بارے میں جس سے مشورہ لیتی ہیں کیا چیز اچھی لگ رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے یا پھر خودی سے ایکسپریمنٹ نہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے اپنے خودی حساب سے سوچتے ہوں کہ اچھا آپ مجھے یہ پہنا چاہیے یہ کلر مجھ پر سوٹ کرے گا اور یہ نہیں اچھا لگے گا صحیح یہ خودی کرتی ہے یہ خودی سبردست اچھا فیڈبیک جو ہے فین پیج پہ زیادہ خواتین کی طرف سے آتا ہے یا مردوں کی طرف سے آتا ہے دونوں کی طرف سے مطلب میں لڑکیوں کو بھی اچھے کمنٹس دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ مطلب ابھی میں بول نہیں سکتی اچھا اچھے سی کمنٹس ہوتے ہیں تو بسکتا ہے کہ وہ لڑکیوں کی صرف تصویر لگی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ فیک پیج بہت سارے بہت سارے آج کن تو سارا کچھ نہیں فیک ہے نا سب کچھ تو فیک نہیں ہے اچھے انسان ہے تب ہی تو دنیا چل رہی ہے اچھے انسان ہے ایسا نہیں کہ سکتے دنیا چل رہی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ معافی دے جو ہونا چاہیے ویسا تو نہیں ہے نا اچھے انسان ہے نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے حساب چاہ کر دیکھے چاہیے تو دنیا اچھی چل رہی ہے صحیح ملکہ صحیح ہمیں بھی تو ماں باپ کی دعائیں ہو سکتے ہیں ہم لوگوں نے کوئی اچھی اچھا کام کیا جس کی وجہ سے مذہب کو اور باقی چیزوں کو بھی لگتا ہے سیزین تھوڑا سا الگ کر دینا چاہیے جن لوگوں نے پشاون میں ان معصوم بچوں کو قطر کیا نا وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو وہ جو اسلام کے نام پہ غلط ہے ہاں تو میرا خیال ہے کہ اب یہ جو مذہب ہے نا اس کو ہم تھوڑا سا الگ کر کے دیکھیں انسان انسانوں کے ساتھ کیسا ہے اچھائی کی جو نہیں وہ صحیح نہیں ہے اچھائی کی جو اچھائی کی جو کرائیٹیریہ وہ یہ کہ آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے ہیں ان کا معاملہ آپ کیسے آپ کرتے ہیں باقی اللہ کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے وہ تو اللہ اور بندی کا معاملہ ہے ہاں وہ تو ان کا معاملہ ہے اس میں آپ کو نمازیں اگر دوسروں کو دکھانے کے لئے پڑھ رہے ہیں کہ جناب نہیں دکھاوا تو نہیں ہوتا نا ہاں وہ اللہ معافی دے دکھاوا تو نہیں کرنا تو ریا کی نماز تو ہے نا بلکہ تو پتہ چل رہا تھا آپ کو کون ریا کر رہا ہے کون دکھاوے کی کوئی چیز کر رہا ہے کون اصل ہے کون نقل ہے ابھی کا پوچھ رہے ہیں نہیں نہیں سایس کچھ مجھے نہیں پڑا چلتا سیریس لے مطلب جو بات کر رہا ہوتا ہے یہ کچھ بھی ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں نہیں یہ سچی کہہ رہا ہے مطلب یہ ٹھیک ہی ہے تو بات میں پڑا چلتا ہے تو کتنے دھوکے پھر اب تک کھا چکے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا ابھی الحمدل اللہ لگ لوگ مجھ پہ ترس کھا دیتے ہیں تم کتنی سیدھی ہو تم کتنی اچھی ہو ہمارا یہ تھا تو کافی میری فرنس ایسی نکلی ہیں میری دوستیں ہیں میڈیا کی نہیں ہے باہر کی نہیں ہو آبھی تک اللہ نہ کرے کہ کبھی ہو بھی بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے بلا کات مورننگ بیت پڑا مورننگ بیت پڑا خوش آمدید اور سبب خیر جناب آج میری مہمان سوزین فاطمہ ہماری گفشہ پر ملاقات جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سوزین پھر آپ کو کوئی اور تو پسند نہیں آتا ہوگا مطلب جتنا آپ جلدی تیزی تیزی سے بدلتی ہیں اور اپنے آپ کو وہ دیکھتی ہیں تو کوئی اور تو کم نہیں بہت ٹائم لگتا ہے بہت ٹائم کیونکہ اپنے جیسا آج تک میں نے نہیں دیکھا وہ نہیں ہے کہ اپنے میاں مٹھو بڑھنے والی بات ہے مگر انسان کی جس طرح نیچر ہوتی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے ویسے ملنا بہت مشکل ہے کیا دھومتی ہیں آپ کیا دیکھتی ہیں کیا چاہتی ہیں ریل ہو دل کا ساپ ہو اور مطلب بس یہی کافی ہے صحیح پر اتنا ہی نہیں ملتا اتنا ہی نہیں ملتا یہی تو پرابلم ہے یہ جو آپ دو چیز ہیں یہ بس اتنا ہی ہو یہی تو کافی ملتا یہ لوگوں کے بہت بڑی چیز ہے مطلب کوئی سچا ہو خرا ہو خالص ہو مخلص ہو اور کیا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے لیکن یہ نہیں ملنا بہت مشکل ہے صحیح تو پھر کیا سوچا دیکھیں ابھی تو میرا کوئی پلان نہیں ہے کس چیز کا شاہدی کا میں نے تو پوچھا ہی نہیں آپ نے اس لئے تو پوچھتا تھا کی کیا ڈون رہی ہے سب جب سمجھ لیتی ہیں آنکھوں کے اشارے اور باتیں سمجھ لیتی ہیں سو بیٹوین دلائمز بھی سمجھ لیتی ہیں سمجھ دار بچی ہے تو یہ سمجھ داری ہمیشہ سے تھی یا ٹیلیویزن انڈسٹری میں آنے کے باد آنے کے باد ہوئی آنے کے باد کیسے وقت کے ہاتھ ہوں یا پھر جس طرح کہ ہم پرفارمنس کرتے ہیں ہاں نہیں کام کر کے ہی پتا چلا کبھی کوئی کریکٹر کر لینا ہے کبھی کوئی سٹوری پتا چل گئی کبھی کوئی کہانی کرنی ہے تو دراموں میں تو اس حساب سے پھر ڈھل جانا اس کریکٹر میں اور پھر اس کو اپنے پر حاوی کر کے اور پھر اس کے سوچنا ہے جس کے ساتھ ہو رہا ہوگا تو سوزین جتنے دپریشن کے رول ہوتے ہیں دراموں میں مجھے تو اچھی طرح سرمے درجو ہو جاتا ہے رو رو کے ابھی بیچے مجھے مجھے مائگرین ہو گیا تھا تو ظاہر ہے وہ رونے کے لیے ہمیں آسو تو ایسے نہیں آئیں گے ایک آسو تپک جائے گئی ہے دو تو اس کے لئے مجھے کنٹینیو کرنے کے لیے مجھے لگانے پڑتی تھی اگریس لین تو صبح سے شام تک رو 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 رونے کے ساتھ مطلب میں نے کہا کہ یار مطلب کوئی تو سین رونے کے علاوہ نکالو مجھے سر میں پین ہو گیا تھا مجھے لگتا ہے خواتین کو ملکے کوئی ایک ڈراما بنانا چاہی ہے جس میں خواتین کو روتے وے مردوں کو روتے وے دکھا ہے آدھے سائے دفتر کیونکہ یہ بھی ریالٹی ہے کہ ساری ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ خاتموں نے مظلوم ہے معاوز وقت مرد بھی نہیں چاہے نہیں مرد بالکل روتے ہیں انکہ ہم مسلوم ہوتے ہیں یہ نہیں کہ یہ خراب ہے تو سب ہی خراب ہے ایسا نہیں ہوگا صحیح ابھی خود ہی تو آپ کہنے تھے آپ کوئی خالیس اور سچا ملتا نہیں ہے نہیں ملتا نا مگر یہ کہنے کے بات ہے کہ کسی کو برا بھی تو نہیں کہہ سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو جو ہمیں نہیں مل رہا ہو مگر ہو سکتے ہو سکتے ہو صحیح تو that's good it's a positive approach positive wives ہمیشہ انسان کو رکھنی چاہی ہے نا تو یہ کبھی کبھی یہ خود ارادتا رکھتی ہے یا پھر ہے ہی نہیں شروع سے ہی ہے ابھی میری بہت سارے اگر پرانے اگر میری فرنڈس مجھے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تم بلکل چینج نہیں ہے تم بیسی کی ویسی ہو مطلب تمہارے اندر وہ ایک نہیں ہے مطلب نہیں آئی میری اندر ایک ہوتا ہے نا کہ اکر آ چاہتی ہے اچھا کچھ ہوتا ہے اچھا کچھ نہیں ہے نہیں اچھا کتنے گھر میں فیملی میمبرز بہن بھائی کونسا نمبر کیا گزری کیسے مطلب ڈاپٹ ہوئی کچھ کے نہیں ہم لوگ دو بہنے میں ملا کے ایک بھائی میں سب سے چھوٹی ہوں اور ہماری فاملی میں اسی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا پہلے ایکٹنگ کو جب میں نہیں تھی تو میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تو اپنے سسٹر کو بتایا تو ایک میرا ڈرامی کا شوٹ تھا تو سٹارٹ کیا اببو پوچھتے بھی میرے کہ کہ تو کہاں چاہتی ہو تو بہت سارے دارے پوئی شوٹ کی کپڑے ہوتے دن میں کہتے ہیں اببو میں جہاں کام کرتی ہو ہماری کپڑے سیل ہو رہے ہیں تو کوئی نو بھی بھانا تو کرنا تھا گھر سے نکلنے کے لیے تو اسی طرح پر بڑے محسوم اببا تھے میں کہ اببو بڑے محسوم تھے اب ہم محسوم تھے کیونکہ وہ میری بات پر ترسٹ کر لیتے تھے اور بہت لادلی ہوں کہتے ہیں کوئی ایک بچہ ہوتا ہے آپ کے گھر میں تو وہ میں تھی تو جب سٹارٹ ہوا ڈراما شوٹ اس پہ آیا ٹی وی پہ تو ہماری ایک میری پڑوسا نانچیں وہ آگے کہتے ہیں کہ ہماری اراہت کو ڈراما دیکھا تو اس پہ میرا جو میرا جو ریل نیم ہے وہ آسیا ہے تو مجھے وہ کہنے لگے کہ اراہت کو ڈراما دیکھ رہے تھے تو بالکل آسیا جیسی نا ہی ایک لڑکی آئی تو ان کے بیٹے کے نام بلال کہتے ہیں بلال نے بولا کہ ہمیں وہ ہی ہیں تو کہتے ہیں نی نی یہ وہ نہیں ہو سکتی مطلب کہ ہوتا نا کہ گر میں تو ہماری سیدھی سادھی سے لگتی ہے مطلب کبھی بولا نہیں کہ مجھے کام کرنا ہے یا مجھے اٹھنگ کرنے ہیں تو ایسا نہیں تھا کہ یہ ہی ہوگی مگر جب اببو نے مجھے دیکھا اس طرح کر کے تو میں نے بولا میں ہی ہوں تو اگر میں کام سے پہلے بتا دیتی تو مجھے کبھی پرمیشن نہیں مجھے تو پھر اس طرح پر اسٹارٹ کیا بس ایسے دیکھا اور اسے دیکھا اور بس دانٹا نہیں مجھے کچھ نہیں بول گتا تمہاری اگر مرضی ہے اچھا ہاں کوئی مارا نہیں کوئی ڈانٹا نہیں بس ٹھیک ہوگے اگر میں بتا دیتینا پہلے تو سکتے ہیں مجھے پرمیشن اللہ صحیح تو آپ نے یہ جو سٹیپ دیا تھا اتنا ڈیرنگ اور بولد اس کا مطلب ہے کہ پیسلے لینے کی اور اس پر سٹیپس اٹھانے کی کرنے کی حمدت ہے یہ حمدت اور حمد سے آئی کیونکہ یہ تو ہائی لڑکیوں میں بہتی دبے دبے نہیں انسان کیوں پر اپنے ڈپین کرتا ہے اتنا لوگوں کے نیچے دباؤ میں رکھ سکتا ہے اگر آپ چاہو تو نہیں کر سکتے اگر آپ چاہو تو وہ بھی چاہو گے جتنا میٹھا میٹھا بولتی ہے اس سے نہیں لگتا کہ یہ لڑکی اتنا دیرنگ سکتا ہے جب آج ہے تو پھر بہت زیادہ آتا ہے اگر ایٹی پرسن میں کرتی ہوں اس کو سائٹ پہ کرو کیونکہ اچھا نہیں ہے غصہ کیونکہ غصے میں اور آپ پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں پھر آپ کو پھر ریالائز ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز نہیں کہنی چاہیے بعض وقت آپ کسی دوسرے بندے کے لیول پہ اتر آتے ہیں غصے میں بات کرتے ہیں پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ اس کا تو لیول ہی یہ تھا آپ کیوں اس گند میں اترے ہیں مطلب وہ نہیں کرنا چاہیے اگر ہم بیسی ہو جائیں گے تو اس میں اور ہم میں کیا پتہ کیا پتہ ہے جگہ بیسے بھی وہ ایک بڑی مشہور قوٹیشن بھی ہے اور میں اس کو کوٹ بھی کرتی ہوتی ہوں کہ کسی بھی جاہل کے ساتھ اور ایسے شخص کے ساتھ کو لجنا نہیں چاہیے نہیں چاہیے ببکل کیونکہ وہ تو جاہل ہے اس کو کہ نہیں آپ ہی اچھے ہیں وہ آپ کو لے آئے گا اپنے لیول پہ باتیں کرتے کرتے ہیں پھر وہاں پہ آپ اس کو جیت نہیں سکتے اچھا مطلب وہ کہتے ہیں مطلب بھی اس زمانے کی حوال کی نہیں زمانہ تو وہ پھر بولیں گے کہ اگر کسی نے دھوکہ دیا ایسا کچھ ہو اس سے سیکھا ایسا کچھ نہیں ہوا ملکہ وہی نا کام کر کے کچھ رولز کچھ ایکٹنگ کر کے ایکسپوریر بہت بڑا ایک تجربہ ایکسپوریر سے بڑی بلیسنگ اور کوئی نہیں ہے اور ٹائم آپ کے لئے بہت بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اور زمانہ بہت بڑا استاد ہے ضروری نہیں مدھوکہ شکا ہی ہو آپ بہت ساری چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو صرف یہ ہو گیا ویسا ہو گیا تو بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے اچھا ہم ایسا جو سنگر ہیں ہمارے وہ ایک ایسا پیارا سا بچہ ہے کہ جو بہت ہی ٹائلنٹڈ ہے اور خوبصورت انداز میں گانے گاتا ہے اس سے میں آپ کی ملاقات کراؤں گی آپ کو ہے نا دلچسپی گانوں آنوں سے سنتی ہیں بہت میں آپ کو آسیا کہوں یا آپ سوزین کیونکہ سوزین سے سبھی جانتے ہیں سوزین کس طرح کی گانے سنتی ہیں آپ موڈ پہ ابھی موڈ کیسا ہے ابھی ٹھیک ہے ہیپی ہے صبح صبح مطلب اچھا موڈ ہونا چاہیے تو اچھا ہے اچھا ہے میں آپ کو جس سنگر سے ملوانے چاہ رہی ہوں پیارا سا بچہ اور ایکسٹریم لی ٹیلنٹڈ پلیز ویلکم مل ساتھ ہیں حسن سلاودین آئیے حسن آئیے اسلام علیکم جناب کون سا گانا سنا رہے ہیں ضروری تھا ضروری تھا آئیے موسیقی ضروری تھا ضروری تھا کہ ہم دونوں توافع عرض کرتے مگر پھر نہ عرضوں کا اُترنا ہی ضروری تھا تیری آنکھوں کے دریاء کا اُترنا ہی ضروری تھا موسیقی بتا ہو یاد ہے تم کو وہ جب دل کو چُرائیا تھا چُرائی چیز کو تم نے خدا کا گھر بنایا تھا وہ جب کہتے تھے میرا نام تم تصویر میں پڑھتے ہو محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھی محض باتیں کہیں باتوں بھی باتوں میں وہ کرنا بھی ضروری تھا محبت بھی ضروری تھی بچڑنا بھی ضروری تھا موسیقی 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 تیرے دل کی نکالے ہم कहاں بھٹکے کہاں پہنچے مگر بھٹکے تو یاد آیا ہٹکنا بھی ضروری تھا محبت بھی ضروری تھی پچھڑنا بھی ضروری تھا ضروری تھا کہ ہم دونوں کا وافر عرض کرتے مگر پھر عرضوں کا اترنا بھی ضروری تھا تیری آنکھوں کے دریان کا اترنا بھی ضروری تھا اترنا بھی ضروری تھا بہت خوبصورت اچھا جی یہ خاصے مشکل قسم کے گانے ابھی تو نومڑی کا زمانہ ہے میں شروع سے اس طرح کے گانے گاتا ہوں بہت مشکل ہے اس کے بھی کوئی شروع تھا پہلے چوئی اسی ہے جی چوئی اسی ہے اللہ نہ کرے کہ آپ کو زندگی میں اس طرح کے جو پراصد بھی ہوتی ہے چیزیں جو ہوتی ہیں آنے والے حالاتères کچھ شیدو بھی ہوتی ہیں دکھ اتنا کیوں اندر کیا چیز یہ خاصی دکھی قسم کے گانے ہیں نا بچھڑ ملنا بھی ضروری تھا بچھڑنا بھی ضروری تھا مجھے پسندی شروع سے شروع سے شروع کیا کیونکہ ہماری عمر میں آکے سنے تو سمجھ آتی ہے ان باتوں کی پہ آپ تو بھی ما شاء اللہ آپ کو تبھی گانے چاہیے ہیپ-ھاپ سنتے بھی اسی طرح کے گانے ہو سنتے بھی اس طرح کے اور عجد سنگھے سٹائل کے اور ہیپ-ھاپ ہیپ-ھاپ کام سنتوں میں زیادہ ڈی سنتا ہے زیادہ نہیں سنتا زیادہ بچھڑا بجھا آپ کو مطلب آپ کی ایج کے بچے تو پھر بابا جی کہتے ہوں نہیں 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 نے نے میرے سے ہیپ-ھاپ سنانے جاتا ہیپ-ھاپ میں کوئی تیون ہی نہیں ہوتی کوئی سٹائل ہی نہیں ہوتا ہیپ-ھاپ کا اتنا صرف شور ہی ہوتا ہے ہیپ-ھاپ میں اچھا تو کون اجت سنگھ سٹائل کے گانے سنتوں اچھا تو کون سا فیوریٹ آپ کے اجت سنگھ اجت سنگھ اور پاکستان میں اگر میں پوچھتا ہوں پاکستان میں عبرال حق اچھا یہ عبرال حق کے بھانجے ہیں بہت پیارے سے تو اس کا مطلب ہے مامو کو دیکھ کے شوق ہوا مامو کو دیکھ کے تھوڑا تھوڑا لیکن سٹارٹ میں نے سکول سے کیا تھا اچھا سکول میں میں پرفارم کہتا تھا تو کوئی اثر نہیں ہے اس سے کوئی فیکٹ نہیں پڑتا کہ مامو سلیبیٹی ہیں لوگوں کو جانتے ہیں تو ان کو دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوا نہیں اسے کوئی فیکٹ نہیں پڑتا اسے کوئی فیکٹ نہیں پڑتا میں تو یہ ایزا شوق ایزا ہوبی ایزا ہوبی ایزا ہوبی رکھی رہی ہوں ٹھیک ہے شروع میں ساری ہوبی کی طور پر کرتا لیکن جب اچھا ہونا شرکا بھی سوچا ہے کہ میں بھی فل ٹائم آرٹس اس طرح سے پرفارم کروں اور پھر میں بھی اپنا ایک سوگرہ میموریل ہسپٹل جو ہے وہ بناوں گی eventually اگرہ شفی ہاں سوگرہ شفی ہاں کبھی کبار سوچتا ہوں پھر میں کہتا ہوں نہیں پڑھائی میں نہیں کرنی ہے پڑھائی میں نہیں کرنی ہے پہلے پڑھائی کرنی ہے پہلے پڑھائی پہلے پڑھائی کمپیٹ کر کے اس کے بات شرک اس کے بات دکھا جائے تو اب مامو کی طرح سیاسی بھی ہوئے وہ بھی نہیں نہیں اچھا ہمیں گھر سیاسی چلے جناب ہم اپنی گفت شب جو ہے وہ کانٹینیو کریں گے لیکن لوک رہے ہیں ایک بریک کے لیے چلے آپ خوش آمدید اور سبب و خیر آج ہم سوزین فاتمہ میری مہمان ہے ہم سے گپ شپ اور ملاقات حسن بھی ہے میرے ساتھ جن سے ہم نے خوبصورا سا گانا سنو اور اور بھی گپ شپ جو ہے وہ ان کے ساتھ کریں گے اچھا سوزین اب زندگی میں کتنی دفعے موقعیں آئے ہیں کہ کوئی رشتہ دیکھنے آیا ہو اور آپ نے چائے بھائے پیش کی ہو ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ ابھی کوئی پلان ہی نہیں ہے اور میرا پلان نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے تو نہیں ہوسکتا مکر ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اچھا تو ہمتے چھوٹے ہوتے تھے تو ہوتا تھا کہ جیس گھر میں بیری ہو اس میں پتھر آتے ہی ہیں پتھر آتے ہیں کیونکہ وہ بڑی سسٹر کی شادی ہو گئی نا وہ مارڈ ہے اچھا تو ابھی مجھے یہ سمجھتا تھا کہ ابھی یہ چھوٹی ہے اور اس کا بھی کوئی پلان نہیں ہے کیونکہ ابھی ایک دو دفعہ ایک ذکر بھی ہوا تو امی نے کہا کہ ابھی اس کی شادی نہیں کرنے اچھا تو پیراتے ہی ہیں تو آپ کا بھی یہی پلان ہے کہ ابھی شادی کرنے ہی ہیں ابھی نہیں کرنے ہی ہے جس کی اس کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں وہ پیچھے زیادہ دور چلی جاتے ہیں جب ایک ٹائم مقرر ہے جو اللہ میں نے رکھا ہے اس پہ ہو جائے گی تو ایسا کوئی ابھی نہیں ہے کیونکہ ابھی مجھے کام کو فوکس کر رہا ہے کیا کچھ کام میں فوکس ہے اور کیا کچھ کرنا ہے اس میں کچھ اچھا مطلب اچھا تو ابھی بھی ہو رہا ہے فلم کے طرف میرا کوئی شوق نہیں ہے کیوں نہیں کوئی ایسا نہیں ہے اور درامی کی حد تک ہے اب دیکھیں اس کو کہاں تک مطلب یہ چاہتے ہوں کہ کچھ بہت سادہ کام کر لوں اور ایک یاد رہے کہ نہیں کام کیا تھا کچھ لوگ آتے ہیں گزر جاتے ہیں اور وہ یاد بھی نہیں رہتا تو وہ چیز نہیں کرنے صحیح بس یہ میرا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا کچھ ایسا کروں کہ وہ یاد رہ جائے ہم گوڑ اچھا جی ہماری جو ٹیم ہے اس نے آپ کے لئے ایکٹیویٹی پلان کی بھی ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر فرس کیا آپ کو کوئی گھر میں آئے رشتہ لے کر اور آپ کو ان کو چائے بائے پیش کرنے ہوں تو کیا صورتحال ہوں گی اس میں ایکٹیو نہیں کرنی ہے میں آج تک کیا نہیں ہے چائے کرتے ہیں ہم بھی بانٹسی آسیا آپ اگری کرتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہونی چاہیے یہ لڑکی آتی ہے نہیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر دس رشتے آئے ہیں تو دس ہی دفعہ لڑکی تیار ہو اور اچھا سا میک اپ کر کے اپنے آپ کو پیش کریں اس کو ختم ہونا چاہیے ہاں مطلب ہلکا پولکا ہو ایک دفعہ مل لیا کافی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی فرمائشی پرگرام چل رہا ہے اچھا اب یہاں بیٹھ جو اب یہ کر لو اب وہ کر لو میرے پوائنٹ و فیو سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور تو اور مجھے تو یہ بھی پتا چلا کہ کچھ لوگ لڑکی کو دیکھنے آئے انہوں نے لڑکی کو پسند کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انکار کر دیا انکار تو چلو کر دیا انہوں نے کہا جی ہمیں یقین نہیں ہے کیونکہ اندر بیٹھے میں میک اپ کر کے تو ساری لڑکیاں بڑی خوبصورت لگتی ہیں تو اس کو ہم لے کے جائیں کہ باہر وہ تھوڑی در دھوپ میں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ہم دیکھیں اصل میں واقعی میں یہ واقعی میں اصلی والی ہے کہ نہیں ہے تو ایمیجن کریں کہ وہ لڑکی ان کے ساتھ دھوپ میں بھی بیٹھی یہ تو ظلم ہے نا آفرین تو اس لڑکی پہ بھی ہے نا وہ ہوتی تو وہ کہتی اچھا میں بیٹھتے ہیں دھوپ میں نہیں غلط ہے وہ بھی تو مجبور ہیں کہ چلو بیٹی کی شادی ہو جائے دیکھنے کے لیے تو یہ نہیں مجبوری ہوں گا تو مرد اور معاشرہ پر فائد نہ ہوں بس یہی چیز خراب کریں مگر کسی ایک بندے کو سٹینڈ لینا ہوگا ابھی اس دن کچھ عرصے پہلے میں کچھ نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی ہماری جو پڑوزی مولک ہیں وہ دکھا رہے تھے کہ ہم لوگ جو جہیز پہ اتنا کرتے ہیں کہ اگر جہیز نہیں دیں گے تو سسرال والے بولیں گے تو اس میں ہی بتا رہتے ہیں یا وہ ایک کالونی ٹائپ کی کوئی بنی ہوئے تو کہتے ہیں جب سے پاکستان انڈیا بنا ہے تو تب سے اس اگا پہ انہوں نے ایک رول رکھا ہے کہ کسی کے پاس پیس ہوتے ہیں کسی کے پاس نہیں ہوتے ہیں جتن کی جتنی وہ نہیں کر سکتے ہیں تو شادي ہوگی کوئی جہیز نہیں ہوگا کوئی کھانا نہیں ہوگا تو سب چائے اور جوس ہوگا اور رخصتی ہو چاہے گی تو کہتے ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ ہوگے ہم لوگ نے کنچنی کیا ہوا ہے اور لوگ اگری بھی کر رہے ہیں غلط تو نہیں آپ نے چیزوں کے ساتھ نکاح پڑھانا ہی لڑکی کے ساتھ کرنا ہے یہ تو نصیب کا کھیلے نا سب کچھ ہوتے پہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور کشنا ہوتے پہ بھی مطلب ہے کہ سارا کچھ آجاتا ہے سارا کچھ آجاتا ہے یہ تو نصیب ہے نا اگر نیت خالص ہے لیکن لالچی لوگ اور بدنیت لوگ ہیں نا دنیا میں اور اکثریت میں ہیں اور پتہ ہے کہ دوسری ہماری ڈبل سٹینڈرڈ بھی تو ہے نا ہم اپنے لئے تو کہتے ہیں کہ نی نی ایسے نہیں اور دوسروں کے لئے سوچ کو چینج کرنا چاہیے بلکو صحیح کون آئے گا جناب رشتہ لے کے آپ دونوں آئیں گے ڈنڈا آپ نے خیریت ہے آپ میں پکڑا ہوں ہم صحیح ہے اچھا آپ ضعیف ہیں بڑھاپ ہے اچھا بڑھاپ ہے اچھا چلے آئیں پھراپشتہ لے سوزین آپ آئیے سوزین کو چادر ڈپٹہ دے سوزین کیسے آپ اوڑیں گی تیار ہوں گی اس کے لئے سوزین کیسے آپ کو اپکے سوزین کیسے تیار ہوں گی تو میچنگ کا ڈپٹہ بھی نہیں چلے میچنگ تو ہونا چاہیے کچھ تو صحیح ہو پوری چادر ہی ہے تو بس ٹھیک ہے لیکن لیں گی آپ ڈپٹہ فرس کی اگر سوزین کیسے آئی ٹھوڑا سا جو آپ ہو آپ کو ویسے ہی سامنے آنا چاہیے کیا بند سور کے آجے وہی بات کے دھوپ میں بٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ نہیں راتنگ جو ہے وہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ پسند کرنا ہے آپ آجے آجے اے نزاکت صاحب دیکھ کے چاہرے ہیں انہوں نے گھر میں بھی سپیڈ بریکر بنا کر رکھے ہیں بیٹھو 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 محبت بھی ایسی بیٹھو 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 شکرید ہم لوگ ناشتہ بھی نی کر کے آئے ہمارے بیٹے کے لیے بیوی نہیں ہے نا نزاکت ساتھ کیا کرے ہیں یہ چاہے میں نمک ڈالتی ہے اس لیے ہم چینی والی لینے آیا ہے کیا کرے ہیںچ نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں پڑا گھر میں نہیں کوئی بسکیٹ کوئی ریفرز بھیرا نہیں چاہے سے یہ پیٹ بھڑھ لیا ہے یہ لو فرکیا چاہے تو بھی لو اچھا یہ میں سے آپ کو بتاو میری بیٹی نے تو بھی کوئی کام نہیں کیا آپ نے سکھایا نہیں ہوگا ہا جی بلکل نہیں سکھایا بیٹے کو کام سکھانے چاہیے تابعی تو بھلے گر میں جائے گا وہ کام کریں گی اگلے گھر میں نے کام کے لئے تھوڑی بھرنا ہے اس کے لئے تو ماسی وغیرہ رنگ کے لئے چاہیے اگلے گھر میں کام کے لئے تو ایسی لگے رہتے ہیں اگلے گھر میں کام کے لئے تو ایسی لگے رہتے ہیں کہ وہ اس کو خوش رکھے بناشنا کے دے کچھ یہ تو ہے یہ تو میری لئے کچھ بھی نہیں کرتی میں تو کتھ سوچ روگی ایکسپائر ہوتا میں دوسری کروں ہم یہاں پرشتہ دیکھنے ہیں کچھ اور لینے میں آیا ہم دو آپ سے پیار بھی بہت کہتے ہیں تھوڑا وہ مزاق تو چلتا ہی رہتے ہیں تب ہی اتنی عمر ہے ہماری اچھا چھوڑے مجھے یہ بتاؤ بیٹیا کچھ چائے فائے کے بغرہ اور کچھ بنا لیتی ہو ہاں انڈا بنا لیتی ہو تو انڈے سے ہی صبح دوپر اچھا ہم کھاتی ہو کچھ اور بنانا کھانا ہے آپ سے کھا دیں گے اچھا مجھے تو بتاؤ تمہارے ہائٹ کسی ہے آپ کو کتنی لگ رہے ہیں میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے تو اس کے مطابق کی لڑکی دیکھوں گی تم بتاؤ ارے وہ تو بیٹی ہے بہت چھوٹا ہے اور نکمہ ہے تم نے اس میں کیا دیکھ لیا ہم تو مانتے ہیں وہ نکمہ ہے اس نے کہاں دیکھا ہے رشتہ لے کے تو آپ آئے ہیں تو اس نے ہم کو بھیج دیا کہ جاؤ ان کے گھر جائے تو اس نے دیکھا ہوگا ہے ہم نے بیٹی کو اس نے تو نہیں دیکھا بیچاری نے میں نے تو نہیں دیکھا کبھی ایکسپائر ہوگے تو پھر کھان اسیب ہوں گے ہم دیکھنے کی ہاں دیکھنے ہی ہیں اچھا تو آپ ہائٹ کا پوچھ رہی تھی ہاں جی آپ نے بتا دی نا بیٹیا کیا آپ کی ہائٹ کتنی ہے ای تنک جتنی آپ کی ہے نا اتنی ہے آپ کا بیٹا آپ سے بھی چھوٹا ہے کتمے نہیں نہیں بیٹیا اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے اس کی ہائٹ ہم سے ماشاءاللہ اچھی ہے وہ مجھے لگتا ہے انہوں نے ہیل پہنی ہوگی اس لیے اتنی بڑی نظر آ رہی ہے ہاں آپ نے ہیل پہنی ہے اس لیے اتنی لگتا ہے بیٹیا معاشرہ تو بہت اچھی ہے ہم کو پسند آئی ہے ہمیں بھی پسند ہے مگر کسی گرڈا رہی تسنیے گا بتائیں کیا دراصل پسند جائے نا وہ لڑکے کو کرنا ضبوری ہوتا ہے کیونکہ رہنا تو اس کے ساتھ ہم نے تو دیکھیں پہلی بیٹی لڑکے نہیں پر میں بیچ جائے ہم نے چاہے ختم کر لیے نہیں ابھی بھریو گرم بھوت ہے اچھا تو یہ اس کے تھنڈے ہونے تک تو ہم آپ کو نہیں بٹھا سکتے ہیں نہیں چلے کسی اور نے پیانے بنائی ہوگی تو اچھی ہوگی تو بعد میں انہوں نے ہمارے گھر پی تو آکے بنا کے دینی ہوگی کچھ شرطیں میری بھی ہوں گے بیٹیا سبا کناشتہ آپ دونوں بنا کے دیں گے مجھے نزاکت صاحب یہ دیکھوں کیسی لڑکیا اس کل کی لڑکیا ہمارے بیٹے کیسی لڑکیا مجھے تو پان کھانے کے لیے ایک منٹ ٹھہر جائیے نا اچھا ایک شرط یہ ہے دوسری کیا ہے دوسری یہ ہوگی کہ میں رات کو جتے بجے بھی آؤں آپ لوگوں نے میرے کو پوچھنا نہیں ہے کہ میں کہاں گئی ہوں کیا کرنے گئی ہوں کہاں جی توبہ 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 کسی یہ کہ میں کام بھی کرنا چاہوں گے گھر پر تو بہر ہو جاؤں گی نا کھانا مانا تو یہ پکا لیں گے برطن بھی یہ دھولیں گے گھر سپائی بھی یہ کر لیں ارے ہم بہو لے کے جا رہے ہیں تو یہ الٹا ہمیں ہمیں ہم نہیں کہہ لیے ایک منٹ آپ بہو کے لیے آئے تھے کہ نوکرانی کے لیے آئے تھے بہو کے لیے بہو کے لیے نا تو بہو اگر یہ کام نہ بھی کرے تو گزارہ ہو جاؤں گا ارے دیکھیں گھٹے اب یہ تو بات نہیں ہے کہ ہم بہو لینے جائیں تو آگے کہ مہ باپ کو آپ نوکر بنا دیں اور جہیز بھی نہیں ہے نہیں ہم تو بالکل اس پر لانت بھیجتے ہیں ہم جہیز بالکل نہیں لیں گے جہیز نہیں چاہیے مگر تو میں گھرداری سمبارنی آتی ہے وہ آپ سکھا دیجئے گا مجھے تو پھر آرے کچھ تو یہاں سے سکھا رہا ہو اچھا چھنے ٹھیک ہے ہم پھر اسے سکھا دیں پھر آپ کو پھر آپ کو سکھت دیں گے ہم انتظار کریں گے بیٹیا ماشاء اللہ بہت اچھا چاہ پی لیا چاہ پی لیا بے کے لیے رک رہے ہیں اور پھر آپ سے ملاکات مورننگ پیت فرائز 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 سوزین، آپ خوش آمدین اور سبب خیر ہماری آج مہمان سوزین فاتمہ ان سے ہماری گپ شپ اور ملاقات اور اس میں سوزین کچن میں جانے کی اتفاق کتنا ہوتا ہے ٹائم ہی نہیں ملتا ہمکے صبح شوٹ اور رات کو پہ گھرانا کھانے کا مجھے شوک ہے بنانے کا بہت عرصے پہلے میں نے کش پنایا تھا تو امی نے کہا کہ تم نے اچھا بنایا ہے تو شوق میں بنا لیا مگر ایکی ٹائم کا پھر پابلم ہوتا ہے نا اچھا بلکل سے ہی لیکن آج ہم ہم آج ساتھ کچن میں چلے کیونکہ ویلنٹاین دے کے حوالے سے کچھ سپیشل چیزیں ہیں وہ ہم نے آج آرینج کیے تاکہ وہ لوگ مناتے ہیں یہ ویلنٹاین دے نہیں بلکل بھی نہیں آہ شور شوریس لی آپ کو پھول نہیں آتے کوئی کارڈ نہیں آتے نہیں آج ہم ہم رہے تولیوٹ کےک بنا رہے ہیں ریڈ ویلوٹ کےک یہ کیک آپ بھی گھر پر دل کی شکل کا بنا سکتے ہیں جی بلکل بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ ہشر کر سکتے ہیں جو دل کے ساتھ ہم کرتے ہیں صحیح اور آپ کیا بنا رہے ہیں ویلنٹینا چکن بنانا شروع کریں کیا کیا کچھ ڈل رائس میں اور آپ کی کی کیا ہوگی وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں سب سکتے ہیں کٹنگ ہوگی اس کی اچھا پھر یہ کریم رکھی ہوئے ان کو پھیٹنا ہے یہ ریڈ کریم ہے اور یہ گارنش والی کریم ہے ٹھیک ہے اور یہ بلستر والی کریم ہے ٹھیک ہے لیکن کیک کا سپونج کیسے بنے گا سپونج انڈے شوگر ریسپی آپ کو دیئے ہوئے ہیں ریسپی ہم نے آپ کے سامنے ریسپلے کی ہوئے ہیں سپونج اسی طرح بنے گا تو وہ آپ نے بنا کر اس کو بیک کر لینا ہے بیک کرنے کے بعد جب نکلے گا تو ہم اس کی ڈریسنگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کو اپنے ریڈ ویلوٹ کی شکل جو ہے وہ شیپ کیسے دیں میں نے کہا تھا اس کا وہ ہشر ہوگا ہے جو دل کا ہوتا ہے سو دیکھ لیں وہ ہی ہو رہا ہے اچھا جی اور یہاں بھی کیا ہوگا ہم سب سپلے ہم سب سپلے بنائیں گے ٹھیک ہے ہم سب سپلے بنائیں گے سال ہزمززایکہ ہم نمک تھوڑا سا اور شاہی واسٹر ایک ٹیسپون کیا چیزہی شاہی واسٹر سوس اچھا شاہی واسٹر یہ مستر شاہر سوس کو کہتے ہیں مستر سوس آسکر سوس یہ وائٹ پیپر ایک ٹیسپون ٹھیک ہے اور یہ چلی سوس ٹیسپون کچلی بڑا میرچ جی ایک ٹیسپون ہم وائٹ وینیگر ٹھیک ہے صرف جی سپون اور یہ چینیز ہے یہ یہ کونٹینٹل ہے یہ کی ہے پودینہ پودینہ ہے تھوڑا سو چوب کر کے پودینہ تھوڑا سو چوب کر کے اس کو بھی ہم اس میں دالنے لگے اور تھوڑا سو کرانڈل تھوڑا سو دھنیا بھی آپ کے سامنے ہم چوب کر کے اس میں ڈال لیں سو ہم نے یہ بھی اس میں ڈال دیا اب اس میں کیا ڈالے گا اس میں دائیں گے دو چپتی سپون ٹھیک اور پھر دل کے ہم نے دو ٹکڑے ہاں 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 کیا بات ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد اس میں جوس لگا دیں گے اس کے بعد اس پہ جوس ٹھڑکیں ٹھیک اور جوس اس کا ہوگا مکس ٹھیک کوئی بھی انی ڈپے کا کوئی بھی ڈپے کا ٹھیک اس کے ساتھ ہمی سے سوپ کرنے لگے اور یہاں پر جناب ہمارے گریل پین ٹھیک ہے اور اپنے گریل پین تھوڑا سا آیل دانے ہوں اور اس کو مرینیٹ نہیں کرنا توڑی دلنہ نہیں ہے تب تک یہ گرم جایے گا نا تب تک ہم سکتا ہوں جب تک ہم اپنے گریل پین کو آپ کے سامنے تھوڑا سا گریز کر رہے ہیں اور دیکھیں کتنا تھوڑا سا آیل ہوں جو ہم نے لگایا تاکہ آپ اور آپ کی بالان ٹائم جو ہے آپ بناتی ہیں کھانا آتا آپ کو میں تو کھانا بناتی ہی ہوں اچھا بھی بناتے ہیں میں اپنے گھر میں فلٹائم میڈ ہوں بہت اچھا بناتی ہوں گے نہیں خیر بہت اچھا تو نہیں بناتی ہوں بنا لیتی ہوں کیونکہ میرے دونوں بیٹے جو ہیں تو میرے گھر میں فلٹائم میڈ نہیں ہے تھی کچھ ارسے پہلے لیکن وہ ایسی کاروائی ڈال کے بھاگی نا وہ اس کا بچہ بچہ رہی ہے وہ میں نے بتائی بھی یہ ساری سٹوری بیورز کو اندین شی رن اوے تو اب آج کل سارا کام جائے وہ خود کرنا ہوتا ہے آج کل بڑا گھروں میں میڈز کا بڑا چکر ہے بہت ہمارے ماں بھی بہت چکر ہیں اور ایک ہزار ایک داستانے کہنے کو ہم کہتے ہیں بڑا غریب لوگ ہیں ابھی جو بھی میں نئی میڈ رکھی ہے وہ مجھے کہنے لگی کہ دس دن تو کام کیے پھر مجھے کہتی ہے وہ میری امی جائے وہ گاؤں جاری ہے میں نے کہا جو گھر پہ کام کرنے کے لئے اس کے مہینے بار دس دن بعد امی گاؤں جاری ہوتی مطلب کہ کچھ دے دو کچھ ہے میں نے کہا کہ سب کہتی ہے نہیں نہیں میں تو یہیں پر امی جاری ہے ٹھیک اچھا جی اب اس کے بعد آپ اسے میری نیٹ اس میں ڈالنے لگی ہے میری شنچے کچھ کر کے تھوڑ دھا رکھیں گے اس کے بعد اس کو ہم گرل پہن میں گرل کر لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد اس کو کو کھو کر لیں گے اس کے بعد ہم سوز بنائیں گے جناب السلام علیکم کیا حالی آپ کا سلام علیکم سبح بخیر سبح بخیر کرمائیے بہت بہت شکریہ سوزین کو انوائیٹ کرنے کے لئے ان سے بات کر کے ان کے بارے میں جاننے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت جی رو بہت کیاری ایکٹریس ہے بہت کیاری ان کا ایک سیریل دیکھا جو کہ ابھی بھی آنیار ہے اس میں ماشاءاللہ سے انہوں نے یونگ مدر کا رول پلے کیا اس کے بعد اولڈ سائٹ پہ آگئی بہت کیاری کریں بہت کیاری بہت کیاری ایکٹریس ہے بہت کیاریر ہی ہمیں گے آنکھوں شکریہ تو آپ کو یوں میں زیادہ اچھے لگی یا اولڈ میں دونوں میں ماشاءاللہ دونوں میں انہوں نے اپنے رول کے ساتھ پورا پورا انتاب کیا ہے زبادہ بہت اچھا لگا ان سے میں پوچھنا چاہوں گی ان کے فیوچر پروجیکٹیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں اور ان سے میں پوچھنا چاہوں گی یہ دوسرے لوگوں کو جب لذتی ہیں تو ان کی پرسنالیٹی کو کس طرح سے جج کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے بھی پیس پوچھا تھا انہوں نے اس کا کچھ جواب دیا تھا ادھورا سا لگے دوبارہ سے دیتے ہیں کہ جب آپ کسی سے ملتی ہیں تو اس کی پرسنالیٹی کو کیسے جج کرتی ہیں پہلا سوال کیا تھا پہلا پہلا فیوچر پروجیکٹ کے بارے میں بھی کچھ بتائیں فیوچر پروجیکٹ کے بارے میں تو ابھی دو پلاننگ میں ہے اور ان کی شوٹ اسی منت کے میٹ میں سٹارٹ ہو چاہے گی اور اب وہ کس چینل پہ جاتا ہے یہ تو مجھے نہیں پاتا اور تین میرے آنیرز آ رہے ہیں وہ سب نے دیکھے ہی ہوں گے تو نام بتانے کی تو صورت نہیں ہے بالکل وہ اپریشیٹ بھی کر رہی ہیں اس کو جب کسی کو ملتی ہیں تو کیسے جج کرتی ہیں اس کی شخصیت کو کیسے پرکھتی ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ جج کری نہیں سکتے دل دریا سمندروں ڈھونگے یہی باری بات ہے کہ وہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں چہرے کئی کئی ہوتے ہیں بس آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ انسان کیسا ہے اچھا ہے یہ برا ہے پھر اسے آپ سے جج کر لیں کہ اس کے ساتھ آپ کو رہنا چاہیے کہ نہیں لوگوں کی باتوں میں نہیں جانا چاہیے بلکل صحیح اچھے جناب اور یہاں پہ ہم نے دل کے دو ٹکڑے کیے اس کے اندر یہ سفیاد والی کریم کیا ہے یہ کونسی یعنی آپ نے زیادہ کریم لیں اس کے اندر آپ نے چینی ڈالی اور اسے سٹک پیکس تک میں نے اسے بیٹ کر لیا ہے اور اس میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تیسری کوئی اور چیز نہیں ہے تو یہ کریم جو کہ آم ڈبے کی کریم ہے آم ڈبے کی کریم ہے جس میں شوبر بلکس آتی ہے اس میں چینی ڈال کر اس کو ہم نے بیٹ کر لیا ہوا ہے اور بیٹ کر کے اس طرح کی ایک سٹیج میں ہے کہ جیسے بلکل ہی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سخت سائک اس کا بو ہے اور پر اسے ہم آرام سے چھوڑی کی مدد سے لگاتے جارہے ہیں اچھا ہم گھر میں ربیٹ کرتے ہیں ہم بعضوں کا تین اتنی زیادہ ہم سے نہیں ہوتی مطلب ہارڈ نہیں ہوتی ہارڈ نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ یہ کھرم تھنڈی ہونی چاہیے اچھا جی جیتنی تھنڈی ہوگی اتنی اچھی بیٹ ہوگی فریز کر دینا چاہیے فریز کر دینا چاہیے فریز پہ رکھنا چاہیے فریز پہ رکھنا چاہیے اچھا تھنڈی ہوگی اسلام علیکم ہمنا کیسی ہے میں ٹھک تھا کر اللہ کا کرم آپ سے میں کیسی ہے میں آپ کی دوائیں بہت شکریہ کیا آپ پشنا چاہ رہی ہیں آپ ہماری مہمان سزین سے جی مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کا شیک بہت زبادرست ہے اور آپ کی ہوسٹنگ بہت زبادرست ہوتی ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کا پیار ہے سزین سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں جی میں یہ پہلے آپ کو ایک کال سنانا کیاپتی ہے کہ کھوالے زری ہے جناب جی پہلے آپ کو زیر سمجھو زبر نہ سمجھو کہ کل کو تمہیں پیش بھی ہونا ہے واہ 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 کیا بات ہے آپ کی کیا کھیلی ہیں آپ زیر زبر پیش سے کیا بات ہے بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت اور آپ کو شکر بہت زبادرست ہوتا ہے اور میرا دل کرتا ہے آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے موسٹ پیلکم ہمنا بہاول نگرس میں آپ ہیں لیکن ہم آپ کا نمبر نوٹ کریں گے اور ضرور آپ کو کسی وقت بلائیں گے گفت بھی ہم اپنا پیارا سے آپ کو بھیجیں گے تاکہ ویلنٹائن دے پہ آپ جہے اپنے آپ کو بنا سنگار سکیں کچھ خوبصورت سی بیوٹی پروڈکس دے وہ آپ کے لئے گفت ہم ضرور بھیجیں گے ٹھیک ہے آفیر 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 اچھا جی اب ہم نے اس کے اوپر دوبارہ سے اس کو جی دوبارہ سے اس پر جوز لگا دی ٹھیک ہے اور پھر اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ٹاپنگ پھر ہوگی اس کے بعد یہ ویلی اس کے بعد پھر ہم یہ وائٹ پرین جو ہے اس کے لئے لگائیں گے جو لال رنگ کی اپنے کریم بنائی بھی وہ کیسے بنی ہے یہ ملک پہ کریم سے بنتی ہے ٹھیک ہے اور آئیسی شکر دال کے اس پر لیکوڈ کریم کا مطلب کیا ہوا ملک پہ کریم سمپل ڈبے والی کریم ہے سمپل ڈبے والی کریم وہ اس میں وان فیفٹی آئیسی شکر ملاک اچھی طرح اس کو بیٹ کرنے پھر اس میں کلر ملانی ہے کلر کونس ہے کلر ریڈ کلر ریڈ کلر اور اس طرح سے ہم نے یہ ریڈ کلر کی جو تیار کر لی بھی ہے یہ جو سپونج میں آپ نے ریڈ کلر ڈالا ہے یہ کون سا ڈالا ہے اس کا اچھا مرون سا رنگ آرہ ہے بلکل دل کی طرح ہے یہ ریڈ کلر ہے وہی جو ریڈ کلر ہے اس میں کریم کی وجہ سے یہ کلر چینش ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی اور یہاں پہ آپ نے ہم سوس بنا رہے ہیں اور ہماری برل جو ہے ہمیں گرل پین پر وہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم سوس بنا رہے ہیں ٹھیک اب ہم نے بٹر ڈالا ہے ٹونٹی گرام سوزین کھاتی کیس طرح کی کھانے ہیں فوٹ ٹائپ کیا ہے آپ کی ٹھوٹی سپون بیسی ہے مکس ہی ہے اچھا مکس یہ گالک ڈالا ہے گالک تھوڑا برون ہونا دیں ٹھیک ہے ہم نے اس میں ڈالا بٹر مکھل مکھل میں نے لسل آپ کے سامنے بارے چوبا ڈالا ہے اور اس کو ہلکا سا ستے کریں میں سخت دیکھئی ٹائپ اچھا ہی پسند میں پسند میں چینیز خوا لیتے ہیں میں چینیز میں چونڈیز میں چیزیز میں بہت پسند روزانہ بھی نہیں کچھا میں چینیز چھوڑا یاچہ بھی کھوڑا ہے ے سمڈا بسالے ٹھیک ہے ہم نے اس میں بلیک آلیوز ٹھیک ہے ہمیں ساوٹے کریں ٹھیک ہے اور پھر اس میں کیا دلنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہمیں تھوڑا ساوٹے کریں گے اس کے بعد ہمیں تھوڑا وہ وائٹ کریم ڈالیں گے فرش کریم اچھا تو ہم نے اس کو ساوٹے کر لیا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا دل جو ہے وہ بلکل سفید ہو چکا ہے جیسے آج کل ہوتا ہے خون بھی سفید ہوتا ہے نیمیسے دل تا سیاہ ہوتا ہے اللہ ماف کرے اس کی ساوٹے کر رہے ہیں چلی سوٹے کریں چلی سوٹے کریں کچھ了 ہی جو چلی سوٹے کریں ٹلی تا سوٹے کریں چلا لے چلی م Voado طائم تو ٹھیک ہے اور ہم شکzubہ کیایں ساوٹے کریں بھی تو ایگogen بھی Manager ٹھیک ہے اسے چیز دانے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اسے پریزنٹیشن پلے کے جائیں گے ساتھ آپ نے سٹیمڈ رکھی نیے جی وہ سوتے کرنے گے سوتے کرنے گے ذبر دست جمیلہ اسلام علیکم کیسی ہے والی کم سلام علیکم بہت شکریہ آپ کی دعائیں ہیں تینکی سو مچ بس آپ نے سی لئے محافظ ہے سب سے بہت شکریہ بہت شکریہ جمیلہ اور میں سوزین سے خواب کرنا چاہوں گی کہ وہ ایک بات کی کامنا چاہوں گی اننا نے بہت اچھا انترویو دیا جو لوگ دیکھ میں آئیتے ہوا وہ اچھے ایسے وہ انجوئے گیا نہیں لئے یہ کہنا کچھنا چاہوں گی آپ اپنے اوالے حسن پر اسے بارے حسنے ہونے حسنوے کچھ لیا خوبیہ دیکھنے خوبیہ یہ تو بتا دینا ہے یہ دفعہ پھر بتا دیں کوئی بات نہیں اچھا ہونے والے شوہر میں کیا خوبیاں دیکھنا چاہتی ہیں I think sincere ہو اور نہیں وہ کچھ وار طرح سے جاننا چاہ رہے ہیں tall, dark, handsome, fair blonde, blue eyes کلر ہاں مطلب میڈیم ہونا چاہیے کوئی فیئر بھی نہیں ایتنا ڈاک بھی نہ ہو پیسہ کتنا چاہیے گاڑی کوئی پرادشار پیسہ تو ہو نا مطلب خالی پیٹہ پیار کو تو نہیں کہا سکتے مطلب پیسہ ویسا ہو کہ سکون کی زندگی سے بہت ہے اور مطلب ہے کہ پتی کے پاس پیسہ ہونا بڑا ضروری ہے اور پلس پھر آپ کی لگ کتنی کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ جب اٹیچ ہو جاؤگے تو آپ کے سٹار اس کے سٹارز کتنے ملتے ہیں اور اس حساب سے پھر آگے ایک تو ایک سٹارز مل گئے ہوئے ہیں ہر چیز بلیم شفٹ کرنے کے لئے جو اپنے کرتود اپنے اور کہہ تو سٹارز نہیں ملے وہ نہیں کرنا چاہیے یار سٹارز تو ملی جاتے ہیں اگر آپ نیت سے دل تو پہلے نیچر آپ کی پھر نیچر بھی ہو اگر تمہیں پتا چلے کہ چیٹ ہے فراڈ ہے دھوکہ دے رہا جھوٹ بولا ہے اچانک آپ کو ڈسکور کریں کہ یار اس بندے نے تو دھوکہ دیا مجھے اس نے تو کچھ اور اس کے ایک آر بی بی تھی اس نے چھپائی بی تھی اس نے بتایا ہے نیتا جھوٹ بولا ہے کیا کروں گی پھر گزارک کروں گی آپ نے حق کیلئے لڑوں گی اور اگر نہیں مانا تو پھر کچھ اور سٹپ سخت ترین اٹھانا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا جی ہمارا یہاں پہ دل بھی تیار ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ ریسپی بھی آ جائیں سزین ہم چلتے ہیں ریسپی تو میں آپ کو نوٹ کرواؤں گی لیکن اس سے پہلے ایک خوبصورت سانگ کی طرف لے کے چلوں گی اور یہ سانگ جو ہے یہ ٹریبیوٹ بھی ہم پیش کر رہے ہیں منصور ملنگی صاحب کو ایک بہت ہی کمال قسم کے فنکار پاکستان کی دھتی سے جنہوں نے جنم لیا اور ان کو پرائیڈ پرفارمنس بھی ملا ان کی بے شمار خوبصورت جو رہنے آل بمز پانچ سو سے زیادہ آل بمز ان کی مارکٹ میں اور کمال قسم کے گیت شو میں آئے تھے اور انہوں نے اپنے بڑے مشہور زمانہ جو گیت ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے انہیں میں سے ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مجھے یقینہ آپ انجوئے کریں گے اور پھر آپ ریسپی نوٹ کریں گے جا واپس آئیں گے تو پیسٹیشن پہ آپ ہماری آج کی ریسپیس کو دیکھ بھی سکیں گے سو انجوئے در سانگ ہر بخت گئے بے کس دے بڑھ گی گہراں دے جیتے زندگی کر ویران گئی من باندی پیار دیری گیا بدل زمانہ مالو مہی موسیقی 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 شفقت مظلوم دے گیت کیڑی غلطی ہوئی یہ ظالم کیوں دور تیرے رہے ہوئے اہر دیوست ہے کیڑی غلطی ہوئی یہ ظالم کیوں دور تیرے رہے اہر دیوست ہے ہوئے اہر دیوست ہے کیڑی غلطی ہوئی یہ ظالم مٹھی چڑ گی تیرہاں تھے مائت منا لینے ہاتھ رکھ کے پیدا تیرے بادی رہوں دارانا گلیاں تھی آن دارانا مٹیاں تھیر سان دارانا تیرے بادی رہے اہر دیوست ہے کیڑی غلطی ہوئی یہ ظالم کیوں دور تیرے رہے اہر دیوست ہے ہوئے اہر دیوست ہے اے دل بگلی اے دنیا تھے تو پیار دے جاز چیانی کل سونے دو خواد موسیقی 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 تو اتنا زیادہ چیلنٹ پہلے بھی شاید ہوتا تھا لیکن شاید اتنا اتبال نہیں ہوتا تھا پہلے سامنے نہیں آتا تھا لیکن اس کی اور بھی بہت سارے بچے ہماری فیملی میں ماشاءاللہ بچوں کی کمی نہیں ہے بیچے اور سارے فوجیوں کے بچے ہیں یہ جو ایک خاص محول میں پڑھتے رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ایسا دو مختلف جگہ میں پہ رہے ہیں اس کے والد صاحب جو ہیں تاریک صلاح و دن باجوا صاحب وہ بھی مختلف جگہ وہ سٹنگز ہوتی رہے ہیں اور میری کمپنی میں بھی کلکل نہیں رہے اچھا بہت سب میں سے جو ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے بہت سارے بچے ہیں ہمیں سے یہ ایک ٹیلنٹڈ ہے کمال ٹیلنٹڈ ہے تھوڑا سا بھی نہیں بہت اچھا ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے تو کیا اس کو پھر گانے کا آگے آپ سم موقع ملے گا فیملی ہے کیونکہ آپ نے بھی بڑی پابندیوں میں بڑی مشکلوں میں اجازت نے لے کے گایا تھا اپنا آپ نے تنام مقام بنائے تو اس کے لئے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ فضا سازگار ہوگی اور زیادہ چیتنا سے یہ آکے پرفارم کر سکے گا دیکھیں ہاں مجھے لگتا ہے کہ اس کے فادر کو تو خود بڑا شوق ہے تارک باجوہ صاحب کو ہمارے والد حضر آپ ہم لوگ حالا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے مگر ایک فیملی ویلیو سسٹم کا جو ایک خواب وہ بہت ہی زیادہ تھا اندنوں جی آپ جڑ سے برادری سے ہیں اور پھر آپ داؤں میں لوگ اس طرح ہوں ہمارے انپورچنیٹلی میوزکوں کو اتنا زیادہ چیز سمجھی نہیں جاتی تھی ہاں جی بالکل بھی تو پھر ایک ٹرینڈ ہے اور سارے لوگ کر رہے ہیں تو میرا خیالہ کو اتنا چیز وہ ہے بھی نہیں ہے اور پھر اس کو فیملی کی طرف سے سپورٹ ہی ہے اس کو کوئی وہ نہیں ہے پھر میں سے کہوں کہ اس کو کرنا چاہیے دیفنیٹلی لیکن میں ایک چیز یہ ضرور کروں گا کہ یہ اس کا تعلق جو مقبولیت کا تعلق صرف ٹیلنٹ سے نہیں ہے وہ قسمت سے ہے بالکل تو بات یہ ہے کہ وہ اللہ پہ کتاب دیکھیں اگر میں آپ کو دیکھوں تو میری بڑی نومل سی آواز یا ہے اور یا کوئی سر کمال وہ نہیں ہے یہ دیپنڈ کرتا ہے کہ آپ سے کوئی ایسا گانا سرد ہو جائے جو پھر زبان جو دیام ہو جائے اور وہ ٹوٹلی دیپنڈ کرتا ہے لکھ پہ بالکل صحیح بلکل صحیح تینکیو سو مچ آپ ساتھ رہے میرا دل تو آپ سے اور بہت ساری باتیں کرنے کو چاہ رہا ہے لیکن ہم نے آپ کو شامل کر کے صرف آپ کی بلیسنگزیں لینی تھی آپ کے بانجے کے لیے اور حسن میں چاہوں گے خوبصورت سا گانا جب ہی آپ یہاں پہ گنگونا رہے تھے ہمارے ساتھ کونسا تھا یہ بھی مشکل سا گانا جو سوزین نے بھی پسند کیا ہے سوزین نے یہ ایک چھنکہ ایک دیوانی تیری دیوانی آئیں جناب نہیں آپ یہی بھی بیٹھ کے گانا چاہ رہے تھے چلیں پریت کی لطمو ہے ایسی لوگی ہو گئی میں متواری بل بل جاؤں اپنے پیاں کا اے میں جاؤں وائی بھاری موہے سدھ بھدھنا رہی تن من کی یہ تو جانے دنیا ساری بے بس اور لاچار پھروں میں ہاری میں دل ہاری ہاری میں دل ہاری تیرے نام سے جی لوں تیرے نام سے مر جاؤں تیرے نام سے جی لوں تیرے نام سے مر جاؤں تیری جان کے صدقے میں کچھ ایتا کر جاؤں تُو نے کیا کر ڈالا مر گئی میں مٹ گئی میں ہو ہو جی ہاں جی ہوں گئی میں تیری دیوانی دیوانی تیری دیوانی دیوانی تیری دیوانی 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 موسیقی 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 تیری دیوانی اے میں رنگ رنگیلی دیوانی اے میں البیلی میں مستانی جاؤں بجاؤں سب پر تھاؤں اے میں دل درم سے بے گانی اے میں دیوانی میں دیوانی تیرے نام سے جیلوں تیرے نام سے مر جاؤں تیرے نام سے جیلوں تیرے نام سے مر جاؤں تیری جان کے صدقے میں کچھ ایسا کر جاؤں تُو نے کیا کر ڈالا مر گئی میں مٹ گئی میں تیری دیوانی 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 میں بیٹھ کے دیکھی سوچ رہی تھی یہ جٹاں دے پتر کے نا کماش پہ گئے لیکن بہت بہت بخصورت ماشاءاللہ ویری 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 امیزنگلی ٹیلنٹڈ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیں اور بہت ساری دیں اور ہمیں آپ کی صورت میں اللہ کرے کہ بہت اچھا سا ایک جو پنکار ہے سنگر ہے وہ حصے میں مامو کا قصہ مجھے یاد ہے کہ وہ جب ہوا کرتے ہیں نا پرفارمنسز تو ان دنوں میں بڑا ٹرینڈ آیا تھا کہ لڑکیاں بھی پرفارمن کر رہی ہوتی تھی اور سنگر بھی ساتھ کھڑے ہو کے تو لڑکیاں کے رسکونے میں پرفارمن کر رہی ہوتی تھی تو عبرار صاحب یہاں سے ایسے ایسے کر کے ایدھر چلے جاتے تھے اگر وہ پرفارمن کرتی میں ان کے پاس ایدھر آتی تھی تو وہ ایدھر سے ایدھر چلے جاتے تھے کہ کانا مجھے بڑا پسند ہے وہ دیسمبر ہاں وہ بھی بڑا خوبصورت کانا ہے تو آپ بھی بیٹے اس طرح کی کوئی کانسٹس وغیرہ اگر سوچا ہے کبھی ابھی تو بس میں نے سوچے پڑھنے پڑھنے کے بعد اچھا کیا بننا ہے پڑھنے پڑھ کے کیا کرنا ہے دکٹر اچھا ایک طرف دکٹر ایک دپکٹر ایک طرف سنگی پھر دکٹر ساپ گارے ہوگی تو اس میں سیاینےference سے کنگ dangers بڑوں کہ دیش پڑھوں گا تو چھاکا کروں نہ کروں پھر پھر اگرسینگ نہیں کی بڑے ہوگی تو پھر ڈاکٹر اگرسینگ نہیں کی تو پھر ڈاکٹر اگر موڈ ہو گیا بڑے ہوگیا تو پھر تو پھرسنگیں کیا آپس آنیں دن موننگ فتفرہ موننگ فتفرہ موننگ فتفرہ موننگ فتفرہ موننگ فتفرہ کچھ آمدید اور صبح بخیر جناب میری آج مہمان سوزین پاتمہ اور ویری ٹیلینٹیڈ حسن صلاح الدین دونوں سے گفشہ پر ملاقات آپ دیکھ رہے ہیں جنا کوئی سوال آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ان کی طرف سے ہی سوئے میں ہیں آج سزین اور آسیا آن سکرین جس ایکٹرز کو ہم جانتے ہیں اور اس میں کیا فرق ہے دونوں میں بہت فرق ہے مطلب گھر میں تو اس طرح ہے بس یہ چیز ہے یہ تو ابھی چاہیے نہیں چاہیے تو بالکل نہیں چاہیے خاموشی چاہیے تو میرے کمزے سب نکل جائیں اور بالکل اپسیٹ بالکل اپسیٹ جو میں دیکھ رہی ہوں سوزین وہ گھر پہ نہیں ہوتی تو گھر میں اتنی گلمرس گوجیس اتنی بنے میں بال اور لپسٹک بال تو نہیں نہیں میک اپ نہیں کرتی بلکل یہ تو میں شوپ پر آنا ہوتا تو وہ میں کرتی ہوں جب سے میرا شوپ پیکپ ہوتی ہے فوراں سے پہلے میک اپ اٹھتی ہے مجھے میک اپ نہیں پسنے صحیح تو سادہ رہنے اچھا لگتا ہے ہاں سمپل مطلب ضرورت ہو جاتی ہے مطلب آپ ہلکا پھلکا کر لو یہ نہیں ہے کہ آپ آئیز میک اپ اٹھتا ڈاک کیا ہوئے رڈ لیپسٹک لگائی ہوئے کومبینیشن اچھا ہو مگر کم ہو ٹھیک ہے بوڑی وارت کا کردار ادا کرنا ہے ایک دم سے ایج کیاریکٹر کرنا مشکل تھا وہ تھوڑا سا ڈیپیکل تھا میرے لیے جب انہوں نے مجھے یہ کہا وہ بیسکلی سوپ تھا جن کا وہ کہہ رہی تھی جن کی کال آئی تھی یونگ ٹھول تھا 50 اپیسوڈز یونگ کے یعنی جس ہیرو کے ساتھ آپ نے بعد میں ہیروین کا رول پلے کرنا ہو اس ہی کیا کر آپ اممہ بنی ہو تو کیسا عجیب سا نہیں فیلو تھا ہاں ایسا ہوا ہے میرے ساتھ مطلب اس پر میرے بچے دکھایا ہے جب بوڑی بن گئی تو اس پر جو بچے تھے وہ میری ایج کے ہی تھے صحیح اور کسی ارپلے میں آپ ان کے ساتھ ہیروین پلپیں پلے کریں ہاں وہ میرے بکل اپسیٹ ہے صحیح کافی لوگوں نے یہ کہا کہ تمہاری جو بچے دکھایا ہیں وہ ایسے تو ہوتے ہیں تمہارے بچے لگتے ہیں مسئلہ رہن کے ماتبار میں ویڈریکٹر کہتے تھے فچا ہا تسین لاہور کے ہیں انہوں نے دیکھ کرنا تھا وہ کہتے تھے کہ بالوڑوڑی پلیے گے ٹھیک ہے ان کو بولوا لیں میں بھی بھلا سے لگا لیتا ہوں میک اپ میں آپ کتنا کر سکتا ہے میک اپ بھی کر کے دیکھ لیا آپ بال بھی وائٹ کر لیا مگر وہ آ نہیں رہا تھا تو کہتے ہیں کہ تمہارا تو ٹھیک ہے سمجھ پڑھتا ہے مگر جو بچے لیا ہے وہ تو تھوڑا سی کم ایسی ہوتے ہیں جو لگتے ہیں بچے 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 لگتا ہے کہ تم برابر کیوں سے بال سے پیت کر کے آگئے تو تھوڑا سا کرنا چاہیے میرے لئے ٹھیک تھا شروع کے دنوں میں مگر اچھا ہوا تو کس طرح کونسی ایکٹر ہیں جن کے ساتھ سب سادہ کمفرٹ لیول رہے اب تک جب پرفورمانسز میں فیوریٹ یور فیوریٹ کو سٹار فیوریٹ میڈی جو ہے وہ روبینا شرف ہے مجھے وہ بہت پسند ہے مطلب ان کی ایکٹنگ ان کا کام تک جب میں ان کے ساتھ ایک صوب کیا تھا تو میں ان سے جا کے پوچھتی تھی اچھا لیکن میں فیوریٹ کو سٹار کا پوچھ رہی ہوں کو سٹار کا فیصل فیصل قریشی اچھا اس کے ساتھ تک جب میں ان کے ساتھ کام کیا تھا تو اچھا لگا تھا مزایا تھا کیونکہ آپ دیکھنے میں تو کچھ اور ہوتے مگر کچھ نہیں میں سمجھتی ہوں کہ جب سین سٹارٹ ہونے سے پہلے رہرسل ہونی چاہیے آپ تھوڑی سی لائنس کر لو پھر جو چیز نہیں ہوتی وہ دس چیز اور بھی آپ کو مل جاتی تو سین اور اچھا ہو جاتی ایک کیمیسٹری نظر آتی ہے تو وہ کرتے تھے رہرسل کرتے تھے بات کرتے تھے اچھا اگر لائس پارٹنر جوز کرو گی تو یہ ان سارے ہیروز میں سے تھوڑا تھوڑا کس کی جیسا ہوگا انہیں ہیروز میں سے نہیں ہوگا ایسی بھی نہیں کہہ سکتے اچھا اس میں یہ چیزیں اور اس میں یہ چیزیں اس میں ان تینوں کو ملا کے ایک مل جائے تو ایسا بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے بلکل ہی فرق قسم کی کوئی ہستی ہوگی صحیح اور وہ اتنا ہی ڈیفرنٹ ہوں گے جیسے آپ چھچے مہینے بعد چینج کر لیتے ہیں اللہ نے کیا نصیب میں لکھا ہے اس پہ چھوڑ دیا بلکل صحیح اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلے کرنے میں ہے کچھ فیصلے لیں انسان خود سے کرتا ہے تو وہ توکر کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہی طرف سے کیے گئے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہی بہترین ہوتے ہیں اچھا بیٹے کچھ سیکھتے بکھتے بھی ہو کوئی پروپر اگر شروع بھی نہیں کیا سیکھتے نہیں یار تو یہ اتنا کمال کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ریاز نہیں کیا کچھ نہیں کسی سے سیکھا بس ہی ریکارڈ کروالی ایسے ریکارڈ کروالی سب سے پہلے کس کو پتا چلا تھا فیملی میں کی یا حسن میں یہ ٹالنٹ ہے نہیں بابا کو پتا چلا بابا کو پتا چلا کیونکہ سکول میں فارم کرتا تھا سکول والے بھی کہتے تھے اپنا گانا ان کا ریکارڈ کروائیں کچھ اواز ہے ہم سکول پلے میں چلائیں گے یہ کریں گے تو پھر بابا نے کہا شوق کے لئے ان کا چلو کر نہیں لیتے ریکارڈ کیا تو ان کو اچھا لگنا شروع ہو گیا کہتے ہیں اواز اچھی ہے پھر ایک دو تین چار کر لیا پھر ایک دو تین چار ہو گیا زبردست اچھا کبھی سوچا ہے کہ آج تو مامو بڑے سٹار ہیں فیملی میں میں نے مامو کی سٹار ڈم کو ہتم کرنا ہے ان سے بڑا سٹار بن کرنا ہے کتنا یہ چلنجز میں ہوتا ہی ہے کہ فیملی میں کوئی ہو تو بندہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہوتا ہے تو کتنا یہ ہے کہ مامو کے سٹار ڈم کو میں نے چلنج کرنا ان سے بڑا سٹار بن کر دکھانا ہے کبھی کبار ہوتا ہے کہ سب سے بڑا بن ہے سٹار صحیح ثر بہت میکن بہت اکسی رہت اچھا سزین آپ کا بہت شکریہ آپ ساتھ رہیں اپ ساتھ رہیں ہمینگ یو اور آپ کا بھی بہت شکریہ حسن آپ ساتھ رہیں ہمینگ یو ٹو اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے آپ سے بھی اسی شکریہ کے ساتھ اجازت لینے کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے دعا یہی آپ کی ہر سب خوشکوار ہو اور ہر خوشکوار سب کا انجام بخیر ہو ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل پھر اس وقت تک رکھئے اپنا خیال اور دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ اور جاتے جاتے حسن کا ایک خوبصوری سا گانا یہ مامو کا گائبہ گانا ہے ابراد الحق صاحب کا جو آپ ابھی سنانے جا رہے ہیں چلے جناب سار سامنے آجے موسیقی 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 موسیقی